اسلام علیکم احباب لائم لائٹ سٹوڈیو میں آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر لائم لائٹ سٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیجئے آج ہم نے آپ کو پاکستان کے پرسرار مقامات کے بارے میں بتانا ہے آپ نے دنیا بھر کے پرسرار مقامات کے بارے میں سن رکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہی کچھ مقامات پاکستان میں بھی ہیں جن کے بارے میں ترہ ترہ کی کہانیاں موجود ہیں کچھ جگہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں رہتی ہیں تو کچھ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں روحیں راز کرتی ہیں تو آپ کو چند ایسے مقامات کے بارے میں معلومات ملیں گی آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہے کوہ چلتن کوئٹا کے نزیق واقع اس پہاڑی سلسلے کو چیلتن کہا جاتا ہے یعنی چالیس جسم اس جگہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں چالیس روحیں پٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں تنہا مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس بارے میں کیا کہا جائے یہ بات روایت ہے یہ بات حقیقت کے قریب ترین ہے یہ بات سچ ہے یا کچھ اور اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن روایات بتاتی ہیں کہ یہ بات حقیقت کے قریب ترین ہے اور یہ بات سچ ہے کہ چالیس روحیں جو ہیں وہ یہاں پر پٹکتی ہیں بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر پٹکنے والی جو روحیں ہیں ان کی آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں مکلی کا قبرستان یہ وہ دوسری جگہ ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرسرار جگہ ہے مکلی قبرستان مکلی تھٹھا کے قریب واقع ہے یہ قبرستان جس میں لاکھوں قبریں ہیں تقریباً آٹھ کلومیٹر کے رقبے پر محیط ہے یہاں کئی بادشاہ ملکہ علماء فلسفی اور جرنیل سپرد خاک ہیں یہاں کی قبروں کی خاص بات ان کے دیدہ زیب خد و خال اور نقش و نگار ہیں جو نہ صرف اہل قبر کے زمانے کے نشاندہ ہی کرتے ہیں بلکہ اس وقت کی تہذیب ثقافت اور ہنر بندی کا بھی مو بولتا ثبوت ہے یہاں موجود قبریں تاریخی اعتبار سے دو ادوار میں تقسیم کی جاتی ہیں پہلا بادشاہوں کا دور جو کہ پندرہ سو بیس سنیسوی سے تک کا دور ہے جو شروع ہوتا ہے تیرہ سو باون سے یعنی تیرہ سو باون سنیسوی سے پندرہ سو بیس سنیسوی تک کا دور اور دوسرا ترخان بادشاہوں کا دور جو پندرہ سو چھپن سے پندرہ سو بانویں سنیسوی تک رہا ان عمارتوں کے ٹھانچے نہایت مضبوط طرز تعمیر نہایت امدہ اور تعمیری مواد بہت ہی آلہ میار کا ہے ان قبروں پر کی جانے والی جو نقاشی اور کشیدہ کاری کا کام ہے وہ اپنی مثال آپ ہے یہ قبرستان تاریخ کا وہ ورثہ ہے جو کہ قوموں کے مٹنے کے بعد بھی ان کی عظمت و ہنر کا پتہ دیتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہر سال ہزاروں لوگ اس قبرستان میں آتے ہیں ایشیا کا سب سے بڑا قبرستان مکلی عالم ورثے میں شامل ہے یعنی آپ یہ دیکھئے کہ اتنا بڑا قبرستان ہے کہ اس میں بادشاہ بھی ہیں ملکہ بھی ہیں علماء بھی ہیں فلسفی بھی ہیں جرنیل بھی سپردخاق ہیں اور اس کا دورانیاں شروع ہوتا ہے تیرہ سو پاون سن اسوی سے لے کر پندرہ سو بانمیں سن اسوی کر یعنی کموبیش دو سو چالیس سال کا جو عرصہ ہے وہ محیط ہے اور دو سو چالیس سال کے عرصے میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے جتنے بھی عظیم لوگ فوت ہوئے عظیم لوگوں سے مراد بادشاہ ملکہ علماء اور فلسفی لوگ ہیں یہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر دفن ہیں اور اس کی سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ ان کے دیدہ زیب جو خد و خال ہیں اور نقش و نگار ہیں یہ اہل قبر کے زمانے کی نشاندہ ہی کرتے ہیں اور ان کی ثقافت کو ابھی بھی چمکائے ہوئے ہیں شہر روگن ملوچستان میں واقع اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں جن یا بدروحیں موجود ہیں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہاں بدی الجمال نامی شہزادی رہا کرتی تھی لیکن اس پر جنات کا سایہ تھا کئی شہزادوں نے اسے ان جنات سے چھڑانے کی کوشش کی لیکن تمام ناکام ہوئے اور پھر ایک دن شہزادہ صحیف الملوک نے اسے ان جنات سے چھڑایا لیکن اب مشہور ہے کہ یہ جن اب ان علاقوں کی پہاڑوں غاروں اور نگیوں پر حکومت کرتے ہیں اور یہاں آنے والے لوگوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں شہزادی بدی الجمال اور شہزادہ صحیف الملوک کے بارے میں یہ قصہ بہت زیادہ مشہور ہے اور اس قصے کو میاں محمد بخش نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب ہی مکمل جو دیوان تھا وہ لکھا ہی ایک واقعہ یعنی شہزادہ بدی الجمال شہزادی بدی الجمال اور شہزادے کے بارے میں انہوں نے لکھا تھا کہ شہزادہ صحیف الملوک کس طرح سے اسے چھڑانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بعد باری آتی ہے مہاتا پیلس کی مہاتا پیلس کراچی میں واقع ایک شہر ہے اس شہر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں برطانوی دور سے معفوق الفطرت اشیاء کا قبضہ ہے یہ پیلس 1927 میں بنایا گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت عجیب حرکتیں دیکھنے کو ملتی ہیں کبھی پیلس کی روشنیاں خود بخود مدم اور تیز ہو جاتی ہیں اور کبھی غیر معنوس سی آوازیں آنے لگتی ہیں یہ بات کی صحت تک ٹھیک ہے اس بات کے بارے میں کون کیا جانتا ہے یہ تو آپ کو جا کر ہی پتا چلے گا اور آپ کو وہاں جو مہاتا پیلس ہے اس کو وزٹ کرنا پڑے گا آپ جب جائیں گے تو پھر ہی آپ یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ کیا یہ حقیقت ہے یا یہ چوٹ ہے کیونکہ اگر صرف باتوں کے بارے میں کہا جائے کہ یہ کتنی حقیقت ہے یا کتنی سچائی ہے اور کتنا چھوٹ ہے اس کے بعد باری آتی ہے مہنجد اڑو کی دو ہزار سال پرانا یہ شہر اپنے اندر کئی راز سمیٹے ہوئے ہیں سائنسی تحقیق کے مطابق یہ شہر تھرمل نیوکلئر دھماکے کی وجہ سے تباہ ہوا اور سائنسدان اس بات پر حیران ہیں کہ دو ہزار سال قبل کس طرح اس لاکے کے لوگوں کو ایٹمی دھماکے کا علم تھا تاہم ابھی تک اس راج سے پردہ نہیں اٹھائے جا سکا دو ہزار پرانا سال یہ شہر ہے مہنجد اڑو اور آپ یہ حساب لگائیے کہ وہ لوگ اس وقت نیوکلئر دھماکے کی وجہ سے تباہ ہوئے تھے جس طرح سے آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز میں احرام مصر کے بارے میں سنا احرام مصر کے بارے میں آپ نے جانا کہ احرام مصر کو اس وقت میں کس طرح سے ترتیب دیا گیا تھا منوں جو بھاری پتھر تھے ان کو کس طرح سے اوپر لے جایا جاتا تھا لیکن ان کی تعمیر آج بھی مومہ بنی ہوئی ہے کہ وہ کس طرح سے ہزاروں من بھاری پتھر کس طرح سے اوپر لے جاتا تھے اس کے بعد باری آتی ہے کوہ سلیمان کی سلسلہ کوہ سلیمان جنوب مشرقی افغانستان زابل اور زیادہ حصہ لویا پکتیا اور کندھار شمالی مشرقی حصہ ہے جنوبی وزیرستان اور صوبہ بلوچستان کے شمالی علاقوں اور صوبہ پنجاب پاکستان کے جنوب وغربی علاقوں پر مستمیل ہے سلسلہ کوہ سلیمان سے بہنے والے دریاؤں میں دریائے ڈوری اور دریائے گومل شامل ہیں دخت سلیمان 3483 میٹر یعنی 11427 فٹ کوہ تکاتو 3472 میٹر یعنی 11391 فٹ کہ سائی گھر 3444 میٹر یعنی 11299 فٹ اور گیانداری کوہ سلیمان کے مشہور پہاڑ ہیں دخت سلیمان کی سب سے بلند چوٹی کوہ سلیمان ہے اور یہ پچھتو روایات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام سے منصوب ہے ابن بطوتہ کے مطابق اس چوٹی پر پہنچنے والے پہلے شخص حضرت سلیمان تھے اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ حضرت نو علیہ السلام اور ان کی اولاد نے ارد گرد کے علاقے میں سکونت اختیار کی اس بارے میں کتنی سچائی ہے یہ تو تاریخی پرنوں کو دیکھنے سے ہی پتا چلتا ہے اس کے بعد ہے چوکھنڈی کا قبرستان چوکھنڈی کی قبریں کراچی سے 29 کلومیٹر مشرق میں واقع ہیں جس میں ماضی کے بادشاہ اور ملکائیں مدفون ہیں اس مدروکہ قبرستان کے بارے میں مشہور ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے تو یہاں موجود قبریں جلنے لگتی ہیں اور بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہیں اس لوگوں کا کہنا ہے کہ کچھ قبروں میں اسے چیخ و پکار بھی سنائی دیتی ہے اس کے بعد پیر چٹال نورانی گندھاوا بلوچستان کے علاقے جل مقسی کے قریب ایک نخلستان آباد ہے اور اس کے پانی میں دو فٹ لمبی مسئلیاں پائے جاتی ہیں اور اگر کوئی انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو یہ اسے کاٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیتی ہیں کالا باغ آپ نے کالا باغ ڈیم کے بارے میں تو بہت کچھ پڑھ رکھا ہوگا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس جگہ یہ ڈیم بننا تھا وہاں آج بھی پورسرار بڑھیا راتوں کو پھرتی ہوئی پائے جاتی ہے جن لوگوں نے اس بڑھیا کو دیکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے قد فرباد جسم لمبے بالوں والی بڑھیا راتوں کو وہاں چلتی ہوئی دیکھی جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ نے یہ سنا یہ جانا اور یہ دیکھا کہ پاکستان کے پورسرار مقامات کون کون سے ہیں اور ان پاکستان کے پورسرار مقامات کی وجوہات کیا ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر انہیں پورسرار کہا جاتا ہے کالا باغ ڈیم شامل تھا پیر چٹال نورانی گندہوا چکھنڈی کی قبریں چکھنڈی کا قبرستان تخت سلیمان سے منصوب کوہ سلیمان اس کے علاوہ مہنجدڑو مہنجدڑو مہاتا پیلس اور سب سے جو اٹھ بڑی بات ہے وہ شہر روگن شامل ہیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں پر آپ جا چکے ہیں یا جانا چاہتے ہیں